بات چرین کی کریں گے چرین نے ایک بار پھر سے گندی چال چلی ہے وہ اس بار ہندوستان کی سیما میں دس کلومیٹر اندر تک گھسایا ہے چین نے پھر سے ہندوستان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے چین نے ہندوستان کو اس کی زمین پر آ کر دھوکہ دیا رہگن نے ہندوستان کی سرزمین میں بھوس کر ہفکارہ ہے اس نے ہندوستان میں چوکی بنا لی ہے سترہ ہزار فٹ کی اونچائی پر اس نے ہندوستان میں گھس کر تمبو گار دیے چین کی پیپلز لیپریشن آرمی کے ایک دو نہیں پوری کی پوری پلٹن ہندوستان میں گھس آئی چین نے پوری پلیننگ کے ساتھ پھر سے گندی چال چلی ہے ہندوستان اب جواب دو یہ چین نہیں مانے گا اسے جواب دینا ہی ہوگا رولنگ کرنی تو ایک بات ہے مگر آکے ہمارے علاقے کے اندر تمبو لگا دینے ادھر ہوای جاز کچھ ڈراب کر جانا ہیلیکاپٹر کے ذریعے پتھروں کے اوپر لکھ جانا ہمارا علاقہ ہے یہ ایک میں سمتا ہوں کہ ایک شرارت کرتے ہیں یہ سوچی سمجھیں ساجش بھی ہے غور سے دیکھئے اور سمجھئے یہ خبر پورے ہندوستان کے لیے ہے چین نے اس بار وہ کر دیا ہے جیسا پہلے کبھی نہیں ہوا وہ ہماری ہی سیمہ میں گھس کر تمبو ٹانکر ہمیں ہی دھمکا رہا ہے دیکھئے یہ ہندوستان کا لدہہ ہے اسی لدہہ کے ڈی ویو سیکٹر میں برتھے نام کی جھگے ہیں یہی پندرہ اپریل کی رات چین گھسایا تھا چینی جو پی ایلے ہیں پیپل لیبریشن آرمی کو کچھ ایک ٹکڑی ہے خاص کر کہ ہمارے لدہہ سیکٹر میں بیسٹن سیکٹر وہ باؤنڈری کا آتا ہے اس میں ایک دولت بیگ اولڈی ہے وہاں سے پاس میں دس کلومیٹر اندر ان کا کہنا ہے کہ چینی پچاس کے آس پاس فوجی ہیں وہاں پر ایک ٹینٹ لگائے ہیں اور بھارت اس کو اپنی ٹیلیٹری مانتا ہے ٹی بیو سیکٹر کی اوچائی زمین سے قریب سترہ ہزار ہزار فٹ ہے انڈیا نیوز کو سینہ کے ہائی لیول سوتروں سے خبر ملی ہے چین کی پیپل سیلیبریشن آرمی کی ایک پوری پلٹن ہندوستان کے لدگاہ میں موجود دولت بیگ اولڈی میں گھز آئی ہے چینی سینکوں نے اتمنان سے چوکی بھی وہاں بنا لی ہے آدھونے کھتیاروں سے لیس پچاس سے زیادہ سینک یہاں رہنے لگے ہیں یہ بیواد جو ہے سیما کا اس کو ایک لیور ایک پریشر پوائنٹ دیتا ہے آپ کے خلاف تاکہ اگر طبط میں کوئی گفلت ہو طبط کے اندر کوئی عراجہ کتا پھیلے وہاں پہ بدرو ہو تو اس کا بہانہ لے کے وہ بارڈر ایشو کا سیما کے بیواد کا بہانہ لے کے وہ بھارت پہ حملہ کر سکتا ہے یہ جو لیوریج ہے حملہ کرنے کی لڑائی کرنے کی اس کو وہ کلوز نہیں کرنا جاتا چین آ گیا ہندوست نے کیا کیا سوتروں کے مطابق بھارت دبوت سیما پولیس جسے ہم آئی ٹی بی پی کہتے ہیں اسے جب یہ خبر ملی تو اس کے ہوش اڑ گئے آئی ٹی بی پی ریانان فانن میں چینی سینکوں کے اس تمبو کے ٹھیک تین سو میٹر کی دوری پر اپنا تمبو گار دیا چین کے ارادے نیک نہیں ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر نیک ارادے ہوتے تھے اتنی دیر سے شروع ہوا ہے نائنٹی تھری کے بعد ٹی میٹنگ سولہ سترہ میٹنگ ہوگی اور میٹنگ ہوگی دکھیا منتری لیول تک ہوگی پچھلے سال ہوئی ہے سپٹمبر میں کہ نہیں کریں گے پھر ایسا ہو جاتا ہے مگر او بات ہے ایک تو ہے لوکل وائیلیشن جس کے اندر اوگ سویڈ کر کے دس کلومیٹر آگے دوسری بات وہ ہے جو بڑی بات ہے کہ باہر لے ملکوں کے اندر یہ چین بتا رہا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے جمعین کشمیر جو لائن اپ کنٹرول ہے وہ تو لڈاک کے اندر خاص طور پر جو ہے لڈاک ہیریاؤ اپنا مال رہا ہے اپنے نقشوں بتا رہا ہے پورا اور ناچرل پردیش اپنے نقشوں بتا رہا ہے تو یہ ایک ساجش نہیں کہا انتر رایشن پردر پر ہندوستان نے چین سے صاف صاف پوچھا ہے ایکچول لائن اپ کنٹرول کے اندر کیسے آگئے کیوں آئے ہو آئی ٹی بی پی نے چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کو فلیک بیٹھا کے لیے کہا لیکن چین جواب نہیں دے رہا اس بلیٹن میں فیلحال اتنا ہی لیکن دیش و دنیا سے جڑے باقی اپ ڈیٹ کے لیے آپ دیکھتے رہیے انٹیا نیوز